ہلو گائیز ویڈیو مرد کرتی ہوں سب خیرے سے ہوں گے چلے یہاں پہ جو ہے نا میں بہت بور ہوتی ہوں مجھے لگتا ہے کہ ہاں بھی سارے کام شام کرنے کے بعد پھر بھی اتنا دن لمبا ہوتا ہے اتنا دن بچ جاتا ہے سمجھ جاتی کیا کرو تو میں آج کل نہیں سے نہیں ٹرائی کر رہی ہوں تو جی میں نے یہاں پہ لے لیا ہے all purpose floor اس کا ایک کپ یہاں پہ جی میں آپ کو یہ بتاتی چلوں میں کوئی ایکسپرٹ نہیں ہوں میں کوئی شیف نہیں ہوں میں مطلب اپنے ایکسپرینس پہ صرف اپنے شوق کے لیے لگی ہوئی ہوں آج کل کوکنگ اور بیکنگ کرنے اور اور کسی قسم کا بھی جو ہے وہ مجھے کچھ کہہ لیں کہ میں ایکسپرٹ نہیں ہوں تو ایک کپ میں نے floor لے دیا ہے ٹھیک ہے اور اب جو ہے اس میں میں half teaspoon ڈالوں گی baking powder یعنی میٹھا سوڈا تو یہ ہے جی آپ کے سامنے بالکل half teaspoon ٹھیک ہے اور اب half teaspoon ہی ہم اس میں جو ہے وہ salt کا ایڈ کریں گے یعنی نمک ایڈ کریں گے اور تینوں چیزوں کو اچھے طرح سے مطلب آٹے کو نمک کو اور baking powder کو جو ہے نا ہم اچھے سے جو ہے mix کر لیں گے چمچ کی معلی سے کریں کہ میں نے بہت سی ویڈیوز دیکھی ہیں وہ whisk چلا رہے ہوتے ہیں وہ عجیب وہ گریب سے grinders اور blenders اور یہ وہ بڑی جو ہے نا cooking کچھ لوگ مشکل بنا دیتے ہیں سچی اور جو میرے جیسے بین بھائی ہوتے ہیں نا تو ان کو لگتا ہے وہ لوگوں کی ویڈیوز دیکھتے ہیں ان کو لگتا ہے ہمارے پاس تو یہ بھی نہیں ہے ہمارے پاس تو یہ بھی نہیں ہے ہائے ہم تو یہ کریں نہیں سکتے تو آپ لوگ جگاڑو بنو نا کہ مطلب کچھ بھی نہیں ہے کوئی rocket science نہیں ہوتی میں تو آپ کا اپنا personal experience بتا رہی ہوں آج اتنے کوئی مزے کے اتنے spongی fluffy اتنے soft بنے تھے نا cupcakes تو آپ لوگ آگے خود دیکھو گا کہ واہ بی واہ آپ نے ملکہ ٹھیک کا ہے تو یہاں پہ جی میں نے دو انڈے لے لی ہیں ان میں اب ان کو اچھے طریقے سے پھینٹ لیں گے کوئی کسی قسم کی میرے پاس وہ میں کوئی شوکی والی سین نہیں ہے اس میں چیک کر لیں اب میں نے کوئی کسی قسم کا وسک نہیں اور نہ میں نے ویڈیو کو وہ روکا اور جو ایک کپ ہم نے floor کا مطلب measure کیا تھا نا جس کپ سے measurement آپ میردے کی کریں گے اسی سے measurement آپ چینی کی کر لیں کچھ لوگ جو ہوتا ہے نا کہ میٹھا زیادہ کھاتے ہیں کچھ لوگ balance کھاتے ہیں کچھ لوگ کم کھاتے ہیں اس حساب سے میں جو ہوں میں میٹھا تھوڑا سا cup cake میں تھوڑا سا strong یہ اچھا لگتا ہے چائے کے ساتھ پھر ذرا مزے کا لگتا ہے تو میں نے جو ہے نا مطلب وہ پورا copy ڈالا تھا اور انڈوں میں ہی اس کو پھینٹ لینا ہے اچھے اس mix کر لینا ہے اور پھر half چمچ میں نے یہاں پہ vanilla essence جو ہوتا ہے ٹھیک ہے وہ اس میں ڈالا ہے اور یہ میں آپ کو بتا دیتی ہوں یہ کونسے flavor کا ڈال ہے مجھے یہاں پہ mobile کی light میں آپ کو سمجھ بھی بتا نہیں آئے گی تو نہیں تو یہ میں آپ کو بتا دوں اردو میں بتا دیتی ہوں سادہ کے کلیوں والا جو ہوتا ہے نا کلی کی خوشبو والا یہ وہ والا essence ہے ٹھیک ہے تو اس کے بعد جی ان کو ہم کر لیں گے mix ٹھیک ہے اب وہ سامنے آپ کو وہ دور کہیں رنگ برنگی بٹنیاں نظر آ رہے ہوں گی یہ میں نے چرائیاں ذروا کی اور ذروا کو بالکل نہیں پتا کہ میں نے اس کی بنتیوں کا پیکٹ کھول گیا تو یہاں سائیڈ پہ رکھ لیا میں نے کہا کپکیکس کے اوپر لگائیں گے میں جب جگاڑ کر رہی ہوں کوئی ایک نئی سائنس اجاد ہو رہی ہے آج تو پھر کچھ نہ کچھ تو ڈیفرنٹ کریں گے اب ہم نے جو میدہ وہ مینس کے آٹاس رکھا تھا اپنا پیسٹ بنانا ہے اس کو تھوڑا تھوڑا انڈا ڈال کے ہم جو ہے آہستہ آہستہ اسی چمت سے ہلائیں گے ہم کوئی کسی قسم کا انگریزی سمان نہیں ساتھ رکھیں گے تو آہستہ آہستہ کر کے جو ہے وہ میں نے دونوں انڈے جو میں نے اچھے سے پھینٹ رکھے تھے چمت سے ہی وہ میں نے ڈال دیئے ہیں جی اس میں ٹھیک ہے اب ہم اس کو اتنا اچھا مکس کریں گے اور یہ بالکل کوئنٹیٹی بالکل میں آپ کو بتا رہی ہوں ہر چیز پر فیکٹ ہے اگر آپ لوگ بنانا چاہو اسی طرح تو آپ لوگ سیم سیم یقین کریں یہی یہی میرمنٹس رکھنا اتنے پر فیکٹ ایسے جیسے یہ دیکھیں آپ کے سامنے جو ہے نا سیم پیسٹ یہ تھکنس چاہیے ہمیں اور ہم نے کوئی کسی قسم کا کسی کا کرز تھوڑی دینا ہے ہم اپنے لئے بنا رہے ہیں ہم کونسا یہاں پہ کوئی کیا اس کو کہتے ہیں کیفے کھول رہے ہیں ہم نے کپس کے یہاں پہ چیک کریں میری تھوڑی سی یہاں پہ میں نے آلمٹس سے ان کو کرش کیا میں نے کہا کچھ ہم ڈال دیں گے اس کے اندر تاکہ جب ہم بائٹ کریں اندر سے بادام نکلیں تھوڑا سا ریچ فارم آئے ہے امیر امیرو ڈرائی فروٹ میں آپ کو بتاتی چلوں کہ نا ڈرائی فروٹ سوڑ سے امیرو امیرو والے کام آ جاتے ہیں تو یہ دیکھیں اب میں آپ کو بتانے لگی ہوں نہیں ہے میں نے اس لئے پاس رکھا کہ میں آپ کو بتا دوں کہ آئل نہیں لگایا میں نے ان کے بیچ میں ٹھیک ہے سیلیکون کے اس میں جو شیپ ہے مولڈ میں تو میں اب اپنے حساب سے تھوڑا تھوڑا کر کے میں بہت میسی سا کام کر رہی تھی یہاں پہ مجھ سے بہت میس ہو گیا کیونکہ تھوڑا تھک پیسٹ ہوتا ہے یا کچھ کہ لیں کہ اس کی تھکنس آزی تھی تو چمچ سے بڑی لمبی لمبی سی تارے نکل رہی تھی تو میں نے کہا کوئی نہیں کوئی نہیں ہم کمپیٹیشن کرنے کھڑے ہماری نیٹ ہم نے بعد میں دیکھیں ساف سترہ کر کے اب ہم اس کو ریت بجا ٹیبل کے اوپر ہی ہم اس کو ذرا اٹھا اٹھا کر رہے تاکہ بیلنس ہو جائے اب یہاں پہ کچھ میں بسکیٹ بسکیٹ بھی بناوں گی آپ سے ضرور شیئر کروں گی تو یہاں پہ کچھ کپ کے بہنے لگا دی بانٹیاں بڑے مزی کے کلر فل اتنے مجھے پیارے لگے چھوٹے چھوٹے سے اور اس کے اندر مطلب ڈیزائننگ بھی ہے نا یا آپ کو نظر آ رہے ہو بڑا کر دیکھیں یا پھر یہ کہہ لیں اپنی بہن کی آنکھوں سے دیکھیں تو آپ کو ضرور دکھے گا تو کچھ بندیاں لگا دی اور کچھ کے اوپر جات بادام بچے تھے چورا چورا تو اس کے حساب سے یہ جو میرا مولڈ ہے یہ تھوڑا سا بڑا ہے اور یہ دیکھیں میرے سے بعد میں آپ کو بتا چلوں مجھ سے ایک شورٹ سکیپ ہو گیا میں سمجھی میری ویڈیو بن رہی ہے لیکن مجھے پتہ ہی نہیں چلا کہ میرا کیمرہ بند تھا تو جب پک پک آگے باہر آگے تو اس کے بعد میں آپ کو بتاؤ میں بس اس کے بعد اندر رکھ دیا تھا اور دگری دگری میں آپ کو بتانے والی ہوں آگے کہ کتنے دگری پہ کتنے منٹ کے لئے پکایا ہے کیونکہ وہ میں نے بنائی تھی ویڈیو مجھے لگا میرا موبائل چل رہا لیکن میں نے بعد میں دیکھا وہ نہیں چل رہا تھا آپ شیپ دیکھو کتنی پیاری اور اتنے سوفٹ میں نے آپ کو پریس کر کر کے میں آپ لوگ کی ویسے دوبارہ یہ دیکھو میں رکھ دیا اب اس کے بعد جو باقی پیسٹ بچا تھا بول میں اب میں وہ ڈال رہی ہوں اب آپ لوگ کے سامنے یہ دیکھو میں نے یہ دوبارہ اس چائے کے ساتھ مجھے یہ سیم فیلنگ تھی جیسے بزار والے کپکیک ہیں یقین کریں باقی امید کرتی ہوں ویڈیو اچھی لگی ہوگی اور چھوٹی چھوٹی سی خوشیاں اپنی شیئر کیا کریں دعا میں یاد رکھیں ملیں گے نیکس ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ با 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 ٹیک کیا